مہمانوں کے سواگت مہمانوں کے سواگت راجعپال جگرنات پہاڑیاں نے رنگارنگ سانسکرتی کارکموں کے ساتھ ہی اس ملے کا اوفچارٹ اُدھ گھٹن کیا شاپنگ فیسٹیول کے لیے گھڑگاؤں کے ہر شاپنگ مال اور شو روم کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا ہے اور 6 اکٹوبر سے 3 دیوشیہ شاپنگ فیسٹیول شروع ہو جائے گا جو کومن ویلڈ کھیلوں کے دوران پریٹکوں کو دیش کی پراشین کلا اور سانسکرتی کے ساتھ ہی آدھونکتا کا بھی بیدار کرائے گا آئیو جگوں کو امید ہے کہ کومن ویلڈ کھیلوں کے دوران ہونے والی چھپکیوں کا مجھا لینے کے لیے اس تھانیے لوگوں کی یہاں بھاری موجودگی ہوگی یہاں خریداری کرنے پر ویشش چھوپ تو ملے گی ہی ترہ ترہ کے لکی ڈراب ہی نکالے جائیں گے جو لوگوں کے لیے ویشش آکرشن ہوں گے اسے دیکھتے ہوئے یہاں کھانے پینے کے بھی ویشش انتظام کیے گئے ہیں ہم نے نیا کنسپٹ ہے چونکہ ٹوریزم پھر تو یہ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے گرگاؤن شاپنگ فیسٹیبل میں کیا ہوگا کہ جتنے شاپنگ مالزوں میں ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا وہاں پر ڈیکوریشن ہوگی ایلومنیشن ہوگا وڈنگ آپ نے درسائے لگنے شروع ہو گئے ہیں اور ملکہ ہم چاہیں گے کمی کومن ویلڈ گیمز ہیں کومن ویلڈ گیمز کے ٹائم دلی بند ہے سکول بند ہے کوئی اکٹیویٹی نہیں ہے تو لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے ہونا چاہے ہریانہ ٹوریزم مارٹ ریڈی کو ہریانہ اور گرگاؤں پرشاسن مل کر اس فیسٹیبل کا آیوجن کر رہے ہیں میلا گرگاؤں ہی نہیں بھارت کی آرثک سمردھی کے لیہات سے بھی کافی مہت سپون ہوگا اس میں پریہ ورن کا بھی ویشش دھیان رکھا جائے گا اتنا ہی نہیں کومن ویلڈ گیمز کے دوران جو سیلانی آئیں گے ان کے بھارت بھرمن کے لیے یہاں ویشش انسلسام کیے گئے ہیں اور ٹوریسٹ پیکیز میں دھیوں ہیں چھوٹ دی جا رہی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور ہمارے پاکیجز کو دیکھیں انڈیا کے لیے ہمارے پاس جو میسٹک بہت سارے پاکیجز ہیں زیادہ تار ٹوریسٹ ہمارے پاس جو بکنگز ہیں گرگاہوں شاپنگ فیسٹیول دیش ویدیش میں اپنی چمک بکھیرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے اس فیسٹیول کے جریے ہزاروں لوگوں کو روزگار تو ملے گا ہی ویشو پٹل پر گرگاہوں کی انوٹھی چھوی بھی انکیت ہوگی گرگاہوں سے منوج کمار ایٹو زیڈ نیوز